جہاں توہین نہیں تھی وہاں یہ قراردادیں منظور کر رہے ہیں اور جہاں اتنے بڑے حملے ہیں اسلام اور دین پر وہاں بالکل ہم تماشاں دیکھ رہے ہیں جہاں سکوت اور حمایت کفر تھی وہاں تو بولے ہی نہیں کچھ شر پسند اناثر نے میری گفتگو کے دو جملے یہ ماں قبل بھی کاٹ دیا ماں بعد بھی کاٹ دیا اور صرف کاٹ کے نہیں اسے خود توہین کہہ کر یہ توہین سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پھر پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں آگ لگا دیکھو یہ تو سجدہ کی طرف قطع کی نسبت کر رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں یہ تو سجدہ کو مادلہ خطاکار کہہ رہے ہیں کوئی کہتے ہیں خطاوار کہہ رہے ہیں کوئی کہتے ہیں غیر صدیقہ کہہ رہے ہیں ہم نام دیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں ثبوت موجود ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں جنہوں نے اول آخر کاٹ کے صحیح بات کو غلط رنگ دیا اور پھر کچھ لفظ وہ گڑے کہ جو اس گفتگو میں بھی نہیں تھے اگر قرآن کی آیت کا کچھ پہلا حصہ بھی کاٹ دے لا تقرب اس صلاح صرف اتنا رکھے اور بات والا حصہ کاٹ دے بانکو سکارہ تو اب قرآن میں تو کوئی کمی نہیں قرآن تو قرآن ہے جرم اس کا ہے جو شاک و سباک سے آیت کو اٹھانا یہ پنجاب اسمبلی میں لاہور میں بیٹھا ہوں میں زندہ ہوں میں چھپا نہیں میں برسر عام ہوں میں منظر عام پر ہوں میں روزانہ اس کی وضاحتیں کر رہا ہوں کتنے خطابات سوشل میڈیے پر موجود ہیں اور میں یہ کہ چکا ہوں کہ اس بارے میں اگر کسی کو شک ہے تو میں حاضر ہوں میں وضاحت کرتا ہوں لیکن پنجاب اسمبلی میں انہوں نے اتنی تکلیح گوارہ نہیں کی وہ بندہ جو لاہور میں ہے اور ہم نے اس کو مازاللہ توہین کا الزام اس پر لگانا ہے اور قرارداد منظور کر رہی تو اس سے پوچھتا ہوں یہ کیا ذمہ دار طبقہ ہے جو اسمبلیوں کی کرسیوں پر بیٹھا ہے یہ کیا سپیکر ہے یہ کیا وزیر ہیں یہ کیا تلکہ کار ہے دنیا کا کوئی عالم دی کسی فرقے کا میرے بیان کو سامنے رکھ کے صرف یہ نہیں میری پندرہ ہزار تکریروں میں سے کوئی جملہ لیکن وہ میرے سامنے آجا اور قرآن و سنت سے دلیل دیکھئی ہے تو میں نے کفر بولا یا اس سے توہین ہو رہی ہے توہین رسالت یا توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اگر میں اس کے اس ثبوت اور دلیل کو رد نہ کر سکوں باتی طور پر اور توہین کا الزام ثابت ہو جائے تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر صرف ایف آئی آر نہ کٹی جائے کسی وقت مجھ پہ دو سو پچانمے سی جلال بلا کے نافت کر دی جائے جتنے بھی چینلوں پر وان سائیڈٹ گفتگو ہو رہی ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ چینل ہمیں بلائے ہمارا موقع سنیں اور جس کو چاہتا ہے وہاں ہمارے سامنے بٹھا کر بات کروائے کھل آخات مختلف سورسز سے بھی میڈیا پر بھی اور ویسے بھی جا کر بائی پوسٹ پیش کریں گے ان سارے اداروں کو ہم عظمت رسول کے ہم چادر بطول کے بے گناہ بے خطا بائک لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین وعلا آلہی و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا یا ایوہا لذین آمنو ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینو صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایوہا لذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک و اصحابک یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولا صلو وسلم دائماً ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ و عم نوالوہ و تم برانوہ و زمشانوہ و جل ذکروہ و عزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کہ دربارے گہربار میں حدیت رودو سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین حاضرین ناظرین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کہ مرکزی دفتر میں آج ہم عزمت صدیقت القبرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ وآلہ 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 اور صداقت سیدی کے اکبر رضی اللہ وآلہ 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 کے لحاظ سے اس نہائیت ہی اہم کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں میڈیا کے جو احباب اس وقت موجود ہیں یا اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے قریدار ادا کریں کریں گے میں ان تمام کا شکر گزار ہوں اللہ تعالی ہم سب کو مل کر شان اہل بیت اطحار رضی اللہ تعالی عنہم اور شان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر پہلا دینے کی توفیق عطا فرمائے کانفرنس کے آغاز میں پاکستان کی جن صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں ہمارے آقا مولا سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا لازمی قرار دیا گیا ہم اس کوشش کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کے لحاظ سے جس نے جتنا کردار ادا کیا رب زلجلال دونوں جہاں میں انہیں اس کا عجر و ثواب عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی جو مجھے بعض سورسز سے پتا چلا کہ اسلام آباد میں ایک مندر تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تو میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں کہ اس پاک سرزمین پر یہ ایسے کام بالکل نظریہ پاکستان کے منافی ہیں پہلے کرتار پر کے لحاظ سے بھی نظریہ پاکستان سے متصادم کئی کام کیے گئے ہیں اور پھر وہاں پر تقریبات میں واضح طور پر کفریات بکے گئے تھے اور اب آگے یہ سلسلہ مزید بڑھ رہا ہے تو ہمارے ملک کے مقتدر اداروں کو نظریہ پاکستان کے لحاظ سے پاکستان کی پاکستانیت پہ پہرہ دینا چاہیے آج کی یہ ہماری کانفرنس اس پریس کانفرنس میں میں بندانا چیز محمد شرف آصف جلالی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے پلیٹ فارم سے چند ضروری باتیں کرنے جا رہا ہوں اس پریس کانفرنس میں میں ایک کھلا خط منظر آم پہ لا رہا ہوں جو کھلا خط پاکستان کے صدر پاکستان کے وزیر آزم چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان کے نام ہے اس کھلا خط کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والی سلطنت ہے اور اس میں کمے کو مینار اور مینار کو کمہ قرار دیا جا رہا ہے ظلمت کو نور اور نور کو ظلمت قرار دیا جا رہا ہے جو اعلانیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں کفریات اس کے لحاظ سے سب مست ہیں کسی کی آنکھ کو کچھ نظر نہیں آتا کسی کی کان کو کچھ سنتے ہی نہیں اور بندانا چیز کے خلاف باقاعدہ ایک طرف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے مقتدر اداروں میں قومی اسمبلی میں ازاد کشمیر اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں میرے خلاف مازاللہ توہین کی قرار دادے منظور کی گئی ہیں اور پھر کچھ نہنجار لوگ کی طرف سے مقدمہ کا اندراج بھی کیا گیا ہے آج جس وقت میں دیکھتا ہوں مجھے قومی اسمبلی میں کچھ پیر بولتے نظر آتے ہیں مجھے آزاد کشمیر اسمبلی میں کچھ پیر بولتے نظر آتے ہیں مجھے پنجاب اسمبلی میں کچھ پیر بولتے نظر آتے ہیں مجھے خوشی ہے کاش کے بولے تو ہیں یہ وہی ایوان ہیں جب پرویز مشرف نے ٹو نائنٹی فائیو سی بدلنے کی کوشش کی تھی اللہ کے فضل سے ہم نے اس وقت بھی کلمہ حق بلند کیا تھا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تھی بڑی بڑی گدیوں کے سجادہ نشین بڑے بڑے پیرانے طریقت بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مدارس کے محتمم اس وقت بھی اسمبلیوں میں تھے کہ جب نواز شریف قادیانیوں کو اپنا بھائی کہہ رہا تھا جب نواز شریف رحمان اور بھگوان کو ایک قرار دے کے کلمہ کفر بول رہا تھا جب بلاول زرداری دیوی کے پوجا کر رہا تھا اس وقت بھی کئی پیرانے طریقت اسمبلی میں تھے جب شیطان تاثیر کی فاتحہ پڑی جا رہی تھی اس وقت بھی کئی سجادہ نشین اسمبلی میں موجود تھے جب پاکستان جیسے سلطنت کے دار الحکومت میں شہید نمو سے رسالت غازی ممتاز حسین قادری کو پھندے پہ چڑھایا جا رہا تھا ان میں سے کسی کی کوئی قراردار تو کیا کوئی آواز تو کیا چھینک بھی نہیں سنائی دی بلکہ سرگودے کی ایک بہت بڑی درسگاہ کا محتمیم جو نواز شریف کو امیر المؤمنین قرار دیتا تھا آج تو نئے امام کی اس نے بیعت کی ہوئی ہے اس وقت وہ شخص اسمبلی میں وزیر تھا کہ جب تاریخ کا وہ جرم ہوا جو کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی اسلامی حکومت نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غازی کو پھندے پہ چڑھایا ہو وہ شخص بھی آج ہمیں مشورے دیتا پھر رہا ہے اسمبلی میں ہوتے ہوئے اس نے کوئی آواز بلند نہیں کی اور ابھی آپ کے سامنے ہے آسیا ملعونہ کی رہائی پر ان میں سے کتنے نکلے ہم نے داتا صاحب کے باہر بیٹھ کر چالیس غلطیوں اس فیصلے کی نکال کر اس فیصلے کو مسترد کیا اور اگر کچھ جلدباز لوگ پہلے دھرنے ختم کر کے نہ اٹھ جاتے تو انشاءاللہ وہ احتجاج یقیناً اپنے منطقی مقام پر پہنچتا مگر کچھ لوگوں کی اپنی زبان کی حرکات کی وجہ سے اتنے بڑے قاز کو نقصان پہنچا ابھی کل کی بات ہے اس پاکستان کی اندر اللہ کی علیہیت پر حملہ کیا جا رہا ہے علی اللہ ویڈیو ثبوت موجود ہیں رب ذو الجلال کی توہین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا ان پیروں اور سیدوں پر لازم نہیں کہ اللہ کی عزت کے لیے بھی بولیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غیر نبی کو فضلت دی جاتی ہے کہ انہیں کوئی حفظ مراتب کا پتہ نہیں جہاں توہین کی بھو بھی نہیں وہاں قراردادیں منظور کراتے پھر رہے ہیں اور جہاں سراسر گستاخی ہے وہاں بولنے کو بھی تیار نہیں تو پتا چلا مسئلہ ایمان قرآن حب اہل بیت رضی اللہ عنہ کا نہیں اندر مسئلہ کچھ اور ہے اور ابھی تو کل کی بات ہے جب مساجد بند ہوئیں جمعے بند ہوئے جماعتیں بند ہوئیں ان میں سے کون تھا کہ جس نے تاریخ کے اتنے بڑے لاکڈاؤن پر جو نماز پر تھا مسجد پر تھا جمعے پر تھا نماز جس کو قرآن نے پورا ایمان کہا ہے وہ ضائع ہو رہی تھی یا پھر سوشل ڈسٹنس کے لحاظ سے اس کے اندر خرافات لائے جا رہے تھے ان مفتیوں میں سے ان سیدوں پیروں میں سے ان سجادہ نشینوں میں سے کہاں تھے اللہ ماشاءاللہ جنہوں نے کوئی کردار واضح ادا کیا ہو میں ایک بار پھر یہ اس بات کو دورانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سادات کرام آج بھی جو موجود ہیں صحیح العقیدہ ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک کو بھی اپنا سرمہ بناتے ہیں اور ان کی جس جس محاذ پر جتنی جتنی خدمات ہیں ہم ان کو کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں مگر ہمارا روح سخن جن کی طرف تھا وہ جانتے ہیں کہ ہم کن سے بات کر رہے ہیں اور کس کس مقام پر انہوں نے غفلتوں کا ارتقاب کیا اور کہاں کہاں ان لوگوں نے بد اعتقادی اور بد عقیدگی کو اروج دیا اب میں ہوب ہوبو الفاظ خط کے پڑھنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ رسول کریم مملکت خدادات پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر فائز صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان کے نام میرا یہ پیغام ہے اس لیے کہ وہ اہم عہدوں پر فائز ہیں اور اس ملک کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے اسلام اور استحقام پاکستان کے خلاف آج ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے شاید پاکستان کی تاریخ کی وہ سب سے بڑی سازش ہو جس کا فوری سدے باب کرنا ضروری ہے غیر ملکی اور باطل قوتوں کی اشیر باد سے ایک معاملہ مسلسل آگے بڑھایا جا رہا ہے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں کئی فرقوں کے لوگ بالخصوص ایک ہمارا مخالف فرقہ جو ہے اس کے ذاکر اس کے مذہبی لیڈر مسلسل اللہ تعالی جلہ جلالہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ رب زلجلال معاذ اللہ سیدہ پاک کے قدموں کی مٹی میں چھپا ہوا ہے یہ کفریات بکے جا رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی تو اللہ کا بھی رازق اور خالق ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی نبیوں کے برابر ہی نہیں نبیوں سے افضل ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ معاذ اللہ ظالم اور کافر کہا جا رہا ہے یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے توہین کا اور ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علی وسلم کی ناموس پہ حملہ ہو رہا ہے بالخصوص اسی فرقے کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علی علی ان کی کتابوں کے حوالوں کے مطابق اور ساتھ ہی اسی فرقہ کی طرف سے اور خلفہ راشدین اور دیگر صحاب رضی اللہ تعالی اور آئین امت کے بارے میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں ان مبینہ اور اعلانیاں گستاخیوں کے سلسلہ کی روش پر آگے بندہ نا چیز نے ایک کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور سال ہا سال سے وہ کردار اللہ کے فضل سے میں ادا کر رہا ہوں کہ میں نے ان کی غلطیوں کو اجاگر کیا میں نے ان کو دعوت اصلا دی میں نے ان کو توہین اور گستاخیوں کے رستے سے باز آنے کے لیے کہا اور یہ سب کچھ میں نے اپنے ایمان کی حفاظ کے لیے کہا کیونکہ ایسے ایسے کفریات تھے کہ ان پر چپ رہنے والا بھی اپنا ایمان نہیں بچا سکتا اور عمر بالمعروف اور نحی نل منکر کا جو فریضہ ہے اسلام میں اس کو ادا کرتے ہوئے میں نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے حق کا پرچم بلند کیا مگر اس فرقے نے اپنی روش بدلنے کے بجائے میرے خلاف پراپگنڈے کا بازار گرم کر دیا اور ایک غیر ملکی قوت کے اشارے پر جو انہی کے نظریات کی حکومت ہے ان کے کہنے پر اور پھر پاکستان کے اندر جو ان اس مخالق فرقے کے حلیف ہیں بنے ہوئے اہل سنت و جماعت میں سے جو داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بٹھاتے ہیں اور گامشا اتارتے ہیں ان سب اکٹے ہو کر ہمارے خلاف پراپگنڈا کرنا شروع کر دیا اسی دوران اب تک ٹی وی چینل پر سیفی علی نامی خاتون جو ہے اس نے باغ فدق کے حوالے سے خلیفت الرسول بلا فصل امیر المومنین سیدنا سیدی اکبر رضی طور پر ظالم تھا جن کا مطلب یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دربار میں واضح طور پر کہا کہ انصاف نہیں ملا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کو پھر چند ذاکروں نے تمہاز اللہ کافر تک کے لفظ بولے مسئلہ فدق کے لحاظ سے تو بندہ نا چیز نے اس کے جواب میں آپ نے مرکز مرکز صرات مستقیم کے اندر تاریخی عدالت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سیمنار کا انعقاد کیا جس میں تقریباً سات گھنٹے قرآن و سنت کے قطی دلائل دئیے اور یہ ثابت کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا باغ فدق کے بارے میں جو فیصلہ تھا وہ مبنی بر انصاف تھا وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا اور اس فیصلے کو تمام اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ نے بھی تسلیم کیا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اس فیصلے کی حمایت کی اس کے بعد 28 فروری کو 28 فروری 2020 موزہ کڑیاں والا ظلہ گجرات میں ہم نے اسی مقصد پر کہ جو معاشرے میں بد عقیدگی اور کفریات پھیلائے جا رہے تھے ان کے خاتمے کے لیے شاہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سمینار کا انعقاد کیا اور اس میں اصول احل سنت کے مطابق مسئلہ باغ فدق کے لحاظ سے مخالفین کے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر الزامات تھے اس کا جواب دیا بالخصوص سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی فیصلہ کن کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ اس ایک اکتباس پیش کر کے کہ پیر صاحب نے کہا کہ یہ لوگ حضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی پر آیت تطہیر کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں اور اس کا یہ جواب ہے میں نے وہ اکتباس بھی اپنی اس گفتگو کے اندر پیش کیا یہ سب کچھ اس مجبوری کے لیے تھا کہ مخالق فرقہ کے لوگ باغ فدق کے فیصلے کو اس لیے غلط کہہ رہے تھے کہ السیدیق تل کبرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے وہ یہ کہہ کر کہ وہ تو معصومہ تھی چنانچہ آپ کا دعوی فدق تو مبری برخطہ نہیں ہو سکتا تھا جب کہ حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ عنہ معصوم نہیں تھے تو اس لیے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ وسلم اللہ علیہ کا دعوی فرما دینا مطالبہ فرما دینا اس کے مطابق حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر لازم تھا کیونکہ قول فاطمہ قول نبی علی السلام کی طرح ان کے نزدیق تو لازم تھا کہ یہ فدق سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کے تملیک ملک لحاظ سپرد فرما دیتے لیکن انہوں نے کہا معصومہ کے مانگنے پر غیر معصوم کا نہ دینا انہوں نے کہا یہ ظلم ہے اور جو ظلم کرے وہ ظالم ہوتا ہے اور آیت ہے اہد یعنی نبوت اور نبوت کے بعد کی خلافت ان لوگوں کو نہیں ملتی اس بنیاد پر یہ تھا کہ ہم جب وہ کہہ رہے تھے چونکہ خطاکاری نہیں سکتی چونکہ معصومہ ہیں چونکہ خطاکاری نہیں سکتی لہٰذا ان کا مانگنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ انہا بیان کرتے ہوئے کسی لحاظ سے آپ کی طرف خطا کی نسبت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے باغ فدق بھی بیان کرتے ہوئے مسئلہ ہم صرف یوں ہی بیان کرتے آئے ہیں اور کرتے رہے ہیں کہ سیدہ طیب طاہرہ رضی اللہ انہا نے مطالبہ فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ سلم پیش کی تو حضرت سیدہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئی اور انہوں نے اپنے ابباجان صلی اللہ علیہ کا فرمان قبول فرما لیا یہ تیسرا مرحلہ تھا کہ جہاں جواب وہ جس انگل پر اعتراض کر رہے تھے اسی پر حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صلی اللہ علیہ جواب دیا اور تاریخ میں جب بھی اس الزام کا جواب دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صلی اللہ علی سے بہتر نہیں دیا جا سکتا یعنی اور یہ سوچنے کی بات ہے آج جتنے لوگوں کو اس سلسلہ میں غلط فامی ہوئی اور مغالطہ ہوا اگر انہوں نے کاش کبھی ان ظالموں کے مقابلے میں خود جواب دیا ہوتا اس دلیل کا تو ان کو پتا ہوتا کہ محاذ جنگ پہ کھڑے فوجی کی کیا میسر ہی نہیں آیا تھا لیکن سلام ہو گولڑ کے تاجدار کو کہ جنہوں نے اور دیگر اقابر نے صرف وہ نہیں انہوں نے اس مقام پر کہ جب وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول کو ظالم اور کافر قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ کے کہتے ہیں وہ تو خلافت کئی احل نہیں اور وہ تو معاذ اللہ ظالم ہے اور ظالم کا اکٹھا کیا ہوا پھر قرآن ہی معتبر نہیں تو پھر ان کے اس اعتراض کو برقرار رہنے دینے سے پیچھے بچتا کیا ہے سارا قرآن غیر مستند کیونکہ امیر المومنین کی خلافت ہی جب صحیح نہیں اور وہ معاذ اللہ ظالم ہے تو ان کا جمع کیا ہوا قرآن پھر صحیح کیسے ہوگا پھر تو یہ آئے گا کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا شامل کر دیا کیا خارج کر دیا اس مقام پر جا کر ہم نے پیر صاحب کی عبارت پیش کر پھر ان کے موقف کے مطابق تشریح کی اور حال کر کے اور پیر صاحب والا جواب دے کے اور اس کی تشریح کر کے پھر میری تشریح کو غلط ثابت کر دے شرعن اصولا کسی لحاظ سے بھی اس میں کوئی سکم نہیں تھا نہ ہے اب اس سلسلہ کی اندر وہ جو الفاظ ہیں ایک بار میں پھر پڑھ دیتا ہوں تصفیہ مابین سنی واشیع صفہ نمبر چھالیس قبلہ پیر صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے یہ خط میں میں اقتباز سامل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بموجب آیت تطہیر اہل بیعت اطہار علیہ مردوان کو پاک گردانہ ہے یہ مخالفین کا سوال سید صاحب دہرا رہے ہیں لہذا سیدہ نساء رضی اللہ تعالی عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ خاص وقت کی بات ہو رہی ہے اور یہ ماضی میں ہو چکا ہے دعویٰ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس امکان کا مطلب کیا ہوگا تھوڑی سی تشریح میں کر دوں آج اگر دو بندے آپس میں جھگڑ رہے ہوں کس مسئلہ میں کہ سیدنا آدم علیہ نبی نا و علیہ السلام کا دانہ کھانا اس بارے میں ایک کہتا ہے کہ امکان خطا نہیں دوسرا کہتا امکان خطا ہے اور اب جو کہتا ہے کہ امکان خطا ہے تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ صرف امکان ہی ہے وقوع کوئی نہیں ہوا جب اس چیز کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے اور پھر گفتگو کرتے ہوئے اس کو امکان خطا کے تعبیر کیا جا رہا اللہ کے عظیم پیغمبر کے اس فعل سے جو واقع میں پایا گیا ہے تو اصول کے مطابق یہاں محض امکان محض امکان وہ امکان ہی نہیں ہوگا بلکہ جب ماضی کے خاص موین قضیے میں بات ہو رہی ہے تو پھر وہ وقوع میں ہوگا کیونکہ وہ تو دانہ کھایا گیا ہے جس کے لحاظ ایسے ہی یہاں بھی وہ مطالبہ ماضی میں کیا گیا تھا اور اس کے لحاظ سے روافظ کہہ رہے تھے کہ امکان خطا نہیں ہے اور پیر صاحب نے کہا نہیں امکان خطا ہے اب اس کے لحاظ سے جس طرح وہاں سید آدم کے لحاظ سے گفتگو ہوئی تو اس کو سمجھنے کے لیے اس پر قیاس کرنا پڑے گا اور دوسرا کوئی مانا بن ہی نہیں سکتا بہرحال ہم نے اقتباس پیش کیا اور اس کی پیر صاحب کے موقف کے مطابق ہم نے مختصر تشریح کی اس وقت جو میں اس بات کی مزید تشریح اپنے تیسرے مطالبہ میں کروں گا ہمارا ان مقتدر اداروں سے صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جس آف پاکستان ان سے ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے مخالف فرقہ کے جن زاکروں اور لیڈروں کی وہ مبینہ گستاخیاں جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کلیجہ پھٹتا ہے اور ان کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں اسلام کے دفاع کے لیے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ان لوگوں کے خلاف فیل فور ٹو نائنٹی فائیو سی کے تحت کاروائی کی جائے وہ زندہ ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور وہ دن رات مزید گستاخیاں کر رہے ہیں اور وہ گستاخیاں اللہ کی شان میں کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ کی شان میں کر رہے ہیں لہذا ارجنل گستاخیاں جہاں پائی گئی ہیں ادھر سے کیوں آنکھ بند ہے ادھر سے کیوں کان بند ہے اور اس لہات سے اسمبلی میں کوئی ایک بھی رجل رشید نہیں کسی صوبائی اسمبلی میں یا کشمیر میں یا قومی اسمبلی میں کہ جو اپنے رب کی توہین پر اٹھ کے کھڑا ہو جائے جو ختم نبوت پر حملہ ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے جو روزانہ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے افسوس ہے کہ جہاں توہین نہیں تھی بلکل نہیں تھی وہاں یہ قراردادیں منظور کر رہے ہیں اور جہاں اتنے بڑے حملے ہیں اسلام اور دین پر وہاں بلکل سب تماشا دیکھ رہے ہیں دوسرا مطالبہ سند اسمبلی میں صوبائی وزیر ناصر حسین کی طرف سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کے بارے میں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کا لقب بولا گیا اور وہ غیر ارادی نہیں تھا میرے پاس دلیلیں ہیں کیونکہ ایک فرقہ جو ہے ان کا عقیدہ بارہ اماموں کے بارے میں جو معصومیت کا عقیدہ ہے وہ ان کا عقیدہ اس درجے سے بڑا درجہ ہے جو ہمارے نزدیک نبیوں کا ہے یعنی مقام نبوت سے اونچا ان کے ہاں مقام معصومیت ہے اس واسطے وہ معصوم سے خطا اجتہادی کا امکان بھی ناجائز سمجھتے ہیں اب ام الانبیاء اور ام الائمہ یہ وہ آپس میں مترادف سمجھتے ہیں عمومی طور پر ام الائمہ بولتے ہیں کہ بارہ اماموں کی امی جان اور اسی کا مترادف وہ اپنی نجی محفلوں میں ام الانبیاء بولتے ہیں تو اسی کے مطابق ان کے کسی سکالر نے اس وزیر کو یہ لکھ کے دیا یا اس نے خود لکھا اب کتنے مراحل ہیں سب سے پہلے وہ قرارداد کلم سے لکھی گئی پھر اس کو کمپوز کیا گیا پھر اس کو پڑا گیا اس کی پروف ریڈنگ کی گئی پھر وہ کمیٹی سندھ اسمبلی کی جس نے وہ فینل کرنی تھی کہ کیا ایوان میں یہ پیش کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی انہوں نے فائنل کی انہوں نے دستخط کیے اس کے بعد پھر اس وزیر نے یقینا پیش کرنے سے پہلے مطالعہ تو کیا ہوگا کہ میں کیا پیش کر رہا ہوں اس کے بعد اس نے پیش کی اور پھر ام الانبیاء صرف عربی میں نہیں اردو میں اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے سنایا تو اب کون کہتا ہے کہ غیر ارادی طور پر ہوا یہ تو ایک تسلسل ہے ارادے کا تو اس بنیاد پر یہاں جو صورتحال ہے اس میں میں یہ مقتدار اداروں سے کہہ رہا ہوں اس وقت پورے ملک میں جو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ضروری قرار دیا گیا اور ایک تاریخی کارنامہ اسمیلیوں نے سر انجام دیا میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تم قادیانیوں کا رستہ روکنے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہو تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک نبی مانے اس کے خلاف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں اور جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارہ نبیوں کی ولادت اشارہ تن کنایہ تن اور اب سراحہ تن اس کا عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے پیش کیا جا رہا ہے ایوانوں کے اندر اسمبلی کے ریکارڈ سے اگر یہی جملہ نکال کر قادیانی کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم نے تو صرف ایک مانا یہ تو بارہ مان رہے ہیں ہمیں تم کہاں سے کہاں لے گئے ہو اور ان کو تم پوچھی نہیں رہے تو پھر کتنا مسئلہ خراب ہو جائے گا اس بنیاد پر اس وزیر کو یوں کلیر کر دینا کہ دنیا دار تھا پتا نہیں تھا اس نے یہ بول دیا نہیں یہ ارادہ کی دلیلیں ہیں اور پھر اس کے پیچھے ایک فرقے کے نظریہ کا تسلسل ہے اس بنیاد پر سب سے پہلے اس وزیر کو وزارت سے فارق کیا جائے اس کے بعد وہ تجدید ایمان کرے تجدید نکاح کرے اس کے بعد یہ تفتیش کی جائے کہ یہ لفظ لکھے کس نے تھے پھر کمپوز کس نے کیے تھے پروفریڈنگ کس نے کی تھی اس کمیٹی میں کون کون تھے جنہوں نے اس کو پاس کر کے اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے دیا تھا اور پھر یہ پیش کرنے والا اور پھر اس کے بعد جنہوں نے منظور کی اسمبلیوں میں کیا مخلوق بیٹھی ہوئی ہے یعنی جہاں گستاخی ہوئی نہیں وہاں سب نے حمایت کر دیا قرارداد کی پوچھے ہی نہیں کہ ایک بات ہے کیا سنے ہی نہیں تفتیش ہی نہیں کی اور اتنا بڑا الزام جو زنا سے کہیں بڑا الزام ہے وہ لگا دیا کسی پر تو زنا کا جھوٹا الزام پاک دامن بندے پہ کوئی لگائے تو اسی کوڑے لگتے ہیں یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جہاں بولنا فرض تھا اور جہاں سکوت اور حمایت کفر تھی وہاں تو انہوں نے سندہ اسمبلی کے اندر سب کچھ یعنی وہ وہاں بولے ہی نہیں کہ یہ لفظ ناجائز ہے سننے والے گناہگار ہو رہے ہیں اگر سننے والے سن کے قبول کر رہے ہیں تو کفر ہو جائے گا وہاں تو کوئی مولوی بھی بیٹھا ہوا نہیں بولا پتہ نہیں اس کا اس وقت خیال کہا تھا جو دین تخت پر لانے والے ہیں وہاں کوئی بولا ہی نہیں اور یہاں آسمان سر پہ اٹھایا ہے اور ہوا کچھ بھی نہیں تو اس بنیاد پر ختم نبوت کے لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس وزیر کا معاملہ جو ہے وہ حدیث کے مطابق اس کے بارے میں حکم جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق دیا جار تیسرا مطالبہ جس طرح کے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ عظمت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صداقت سدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تحفظ کے سلسلہ میں مسئلہ باغ فدق اور آیت تطہیر کے زمن میں بندہ نے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کی کتاب سے ایک اکتباس پیش کیا اور اس کی پیر صاحب کے موقف کے مطابق ہی تشریح کی جس پر میں چوبیس گھنٹے مناظرے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں ان کے الفاظ کی تشریح کی ان کے عقیدے کے مطابق کچھ شر پسند اناثر نے میری گفتگو کے دو جملے لیے ماں قبل بھی کٹ دیا ماں بعد بھی کٹ دیا اور صرف کٹ کے ہی نہیں اسے خود توہین کہہ کر کہ یہ توہین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے پھر پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں آگ لگا دی کہ دیکھو یہ تو سیدہ کو کی طرف خطا کی نسبت کر رہے کوئی کہہ رہا ہے یہ تو سیدہ کو مادلہ خطاکار کہہ رہے کوئی کہتا ہے خطاوار کہہ رہے کوئی کہتا ہے غیر صدیقہ کہہ رہے تو یہ جن لوگوں نے دھندہ کیا خیانت کا یہ چھوٹے مجرم نہیں ہیں حکومت ہم نہ ہم دیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں ثبوت موجود ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جنہوں نے اول آخر کٹ کے صحیح بات کو غلط رنگ دیا اور پھر کچھ لفظ وہ گڑے کہ جو اس گفتگو میں بھی نہیں تھے مثلاً لاہور میں جو اف ای آر کٹوائی گئی اس میں میرا جرم یہ بتایا گیا کہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ صدیقہ نہیں مانتا ہم نے تو آج تک آج کی سانس تک یہ تصور بھی کبھی نہیں کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صدیقہ ہونے کی نفی کی جائے یہ سوچا بھی نہیں ہم تو ان کو معصومہ نہیں مانتے کہ معصوم صرف نبی ہیں انہوں نے ساتھ صدیقہ بھی اٹیچ کر دیا ہم نے کہا کہ پہلے درجے میں بھی خطا کا لفظ نہ بولا جائے دوسرے میں بھی نہ بولا جائے تیسرے میں بھی مطلقا نہ بولا جائے ہر محلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے ہو اسنبھالنے سے لے کر آج کی گھڑی تک بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے محلے میں یعنی وہ جواب دینے کی جو صورتحال ہے جہاں کچھ نامناسب الفاظ بھی بولنا مناسب ہو جاتا ہے جس طرح کے رب زلجلال کے لحاظ سے میں نے بخاری شریف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی کہ ویسے تو یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ کوئی رب زلجلال کی صفتیں بیان کرتے ہوئے یہ کہے کہ اللہ رحیم ہے کریم ہے ستار ہے غفار ہے یہ تو سب ٹھیک ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دے اللہ کا آور نہیں یعنی کانا نہیں حالانکہ نہیں کہہ کے سلب کیا ہے نفی کی ہے عیب کی مگر پھر بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا جب رب کی اتنی ثبوتی شانے ہیں رحیم کریم ستار غفار حلیم علیم قدیر تو پھر کیا مجبوری ہے یہ بولنے کی کہ وہ آور نہیں وہ کانا نہیں مگر یہ یہ لفظ سب سے بڑے توحید پرست حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہوئے ہیں اور صحیح بخاری میں حدیث ہے ہم نے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے اور اب بولنا اس کا کوئی نامناسب نہیں ہے کیوں بولے دجال کا رد کرتے ہوئے اور رد میں جو مقابل کے لفظ ہیں اسی سے ہی رد کیا جاتا ہے اسی سے جو ہم نے پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو معصومہ تھی غلطی نہیں کر سکتی تھی خطا نہیں کر سکتی تھی وہ تو ناجائز کا مطالبہ نہیں کر سکتی تھی انہیں بولنا پڑا جواب میں تو وہاں سرکار دجال کا رد کر رہے ہیں کہ دجال جو ہے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں تو سرکار فرماتے انہو آور و ان اللہ لیسہ بی آور کہ دجال تو کانا ہے اور اللہ آور یعنی کانا نہیں ہے اب وہی لفظ جو ویسے نامناسب تھا اب بولنا ضروری ہوا چونکہ مقابل کے لحاظے یہ اب بولنے بغیر مکمل رد نہیں ہوتا تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین پر پہرہ دینے کے لیے ہم نے سیدنا پیرمہر علی شاہ صاحب کا وہ جو دلیل دے کر جواب دینے والا اقتباس تھا اس کا ذکر کیا جب یہ ذکر کیا تو سہرہ میں نہیں ہجرے میں اکیلے بیٹھ کے نہیں یہ مجمع عام میں مولا علی رضی اللہ عنہ سیمینار میں جبکہ سٹیج پر چالیس سے زیادہ علماء و مشایخ تھے جن میں سادات بھی تھے پیرانے طریقت بھی تھے جن میں شیوخ الحدیث بھی تھے جن میں مفتیانے کرام بھی تھے اور سیکڑوں لوگ مجمع میں بھی تھے اور مجمع میں مخالف فرقہ کے لوگ بھی بیٹھے تھے تو اگر اس جملے میں تھوڑی سی بھی کوئی بوے توہین ہوتی تو کوئی ایک بندہ تو محسوس کر لیتا کوئی مدرس کوئی مفتی کوئی سید کوئی پیرے طریقت مجمع کا کوئی بندہ کسی نے محسوس نہیں کیا کیوں کہ ماں قبل اور ماں بعد ساتھ تھا اور پتہ چل رہا تھا کہ بات کیا ہو رہی ہے ورنہ کوئی وہاں بددو تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے پڑے لوگ بیٹھے تھے پھر مجمع میں عوام بیٹھے تھے اور سارے سن رہے تھے یہ انہیں خیال نہیں آیا دورانے اجتماع بھی ایک گھنٹہ بھی ایک رات بھی ایک ہفتہ بھی ایک مہینہ بھی آج تک جنہوں نے ماں قبل ماں بعد سنا ہوا تھا ان کو تو ان لفظوں سے کوئی توہین معمولی سے بھی نظر نہیں آئی تو پھر سارا جرم تو ان کمینوں کا ہے کہ جنہوں نے ماں قبل اور ماں بعد کو کٹ کے اور پھر خود اس کی تشریح غلط کر کے اور پھر خود اپنی طرف سے لفظ گھڑ کے یہ بات چلائی اور پوری دنیا میں آگ لگا دی اب اس میں ہمارا تو کوئی کسور نہیں اگر قرآن کی آیت کا کوئی پہلا حصہ بھی کٹ دے لا تقرب السلاح صرف اتنا رکھے اور بعد والا حصہ کٹ دے بان تم سکارہ تو اب قرآن میں تو کوئی کمی نہیں قرآن تو قرآن ہے جرم اس کا ہے جو شاک و سباک سے آیت کو اٹھا رہا ہے اس بنیاد پر ہمارا صرف یہ جرم ہے ہمارا صرف یہ جرم ہے کونسا کونسا خاصاندی گل آمہ آگے نہیں مناسب کرنا مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنا لیکن میں جو کہہ رہا نو میرا صرف جی درم تھا میرا یہ بھی نہیں تھا کیوں کہ ہم نے جن کے سامنے کھیر پکا کے رکھی تھی وہ سید تھے وہ عالم تھے وہ مدرس تھے وہ اس حق لائق تھے کہ ان کے سامنے یہ رکھی جائے مگر اگلا جملہ جو ہے مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں کے دھرنی یہ رفضی لانڈے یاسین کا کام ہے اس نے ماہ قبل ماہ بعد کو کٹ کے سرور چشتی نے ماہ قبل ماہ بعد کو کٹ کے اور پھر یہ ایف آئی آروں والے جو ہیں اور یہ اسمبلیوں میں قراردادیں پیش کرنے والے انہوں نے اپنی طرف گھڑ کے خطاکار اس طرح کے نفذ لگا کر یہ ساری آگ لگائی ہے پھر ہم نے تو جن کے سامنے کی رکھی تھی وہ پاک تھے وہ طیب تھے لہذا ہماری کوئی غلطی نہیں ہے وہ سارے کے سارے اب لفظ خطا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے ترجمے میں بولا جا رہا ہے تو کیا ترجمہ صرف علماء نے پڑھنا ہوتا یا عوام پر بھی ضروری ہے تفسیر کیا صرف علماء کا درس نظامی ہے کہ ہر مومن کے لگے ضروری ہے کہ کوئی کہے یہ مجمع میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی یعنی مجمع میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کافر کہا جا رہا ہے چینلوں پر اور ہم جواب دے کر علماء کو کونے میں بٹھا کے اجرے میں دیں نہیں جس معاشرے میں زہر گولا گیا ہے اسی ماحول میں ہم نے خوشبو پھیلانی ہے اور شربت دینا ہے جہاں بیماری ہے وہیں علاج کرنا ہے تو اس کی بنیاد پر ہم نے وہ علاج کیا اور یہ وہ بندہ جھوٹا ہے جو ہماری طرف خطا کی نسبت کرتا ہے کہ یعنی انہوں نے سیدہ کی طرف خطا کی نسبت کر دی ہم نے کہا پہلا دوسرا مرحلہ یہاں تک کہ تیسرے میں بھی جواب کی مجبوری میں بھی متلکن نسبت کرنا جائز ہی نہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ طیبہ طاہرہ بے گناہ بے خطا سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب کتنے لوگیں جن کو متلکن کبھی نہیں پتا چلے گا تو متلکن مخصوص وقت میں مشروط معنی میں مشروط طریقے سے محمود افضل معنی میں جو لگزش بھی نہیں جو لگزش بھی نہیں جو لگزش بھی نہیں نہ سیعہ نہ قبیرہ نہ صغیرہ نہ قصور نہ معذلہ جرم نہ گناہ بلکہ جو ہمارے آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا منیج تہادہ فا اخطع فالہو اجرن کہ وہ خطا جس سے نہ فضیلت گھٹتی ہے نہ منکبت گھٹتی ہے نہ مناکب میں فرق آتا ہے بلکہ اس سے ایک عجر و سواب ملتا ہے وہ لفظ جواب دینے کے لیے اور وہ بھی فوراں آگے کہا کہ زائل ہو گئی وہ قیفیت کچھ لوگ آج پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو مترکن خطا کہا تھا تو اب کہتے ہو خطا اجتہادی تو میں کہتا ہوں یہی قصور ہے کہ بعد والا جملہ سن لیتے تو پتا چلتا کہ خطا اجتہادی کی بات ہو رہی ہے کاٹنے والوں نے صرف وہ دو جملے بتائے اگلا جملہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو جن کے جگر کا ٹکڑا تھی انہی کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا یہ ہم نے چار دن بعد میں نہیں کہا اسی گفتگو میں کہا اور یہ جو تشریح ہے یہ صرف خطا اجتہادی کی ہوتی ہے ہوئی اب کاٹ کے اس کو جب پھیلایا گیا تو ظہر ہے کہ عوام سادہ لو ہے ان کو جب کوئی گمراہ کر رہا ہو خواست گرتے نظر آئے عوام کی کیا صورتحال تھی اس بنیاد پر ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ سب سے پہلے یہ لوگ جنہوں نے یہ خیانت کی ہے جو ہم آندہ ریکار ثابت کر سکتے ہیں چونکہ انہوں نے خیانت کر کے دو سو پچانمی سی بنائی ہے خطاکار کا لفظ لکھ کے ماں قبل ماں بعد کو کٹ کے انہوں نے دھندہ کیا ہے اپنی طرف سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کو خطاکار کہنے کا تو پھر ان کو اسی کوڑے مارے جائیں چونکہ کسی شخص پر زنا کا الزام لگے اس سے اس کی شہرت کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا توہین رسالت کے جھوٹے الزام سے اس کو نقصان ہوتا ہے تو اس بنیاد پر اسی کوڑے ان مجرموں کو جن کی لسٹ ہم ثبوت کے ساتھ دیں گے سب سے پہلے جنہوں نے یہ جرم کا ارتکاب کیا ان لگایا جا اور اس کے بعد ان پر دو سو پچانویں سی کے لحاظ سے جو ہے وہ ایف آئی آر کارٹ کے کاروائی کی جائے اس سلسلہ میں مقتدر اداروں سے میں آنیر کہہ رہا ہوں یہ پنجاب اسمبلی میں لہور میں بیٹھا ہوں میں زندہ ہوں میں چھپا نہیں میں برسر عام ہوں میں منظر عام پر ہوں میں روزانہ چکا ہوں کہ اس بارے میں اگر کسی کو شک ہے تو میں حاضر ہوں میں وضاحت کرتا ہوں لیکن پنجاب اسمبلی میں انہوں نے اتنی تکلیف گوارہ نہیں کی وہ بندہ جو لاہور میں ہے اور ہم نے اس کو ماذا اللہ توہین کا الزام اس پہ لگانا ہے اور قرار داد منظور کر رہی تو اسے پوچھ دو لیں یہ کیا ذمہ دار طبقہ ہے جو اسمبلیوں کی کرسیوں پر بیٹھا ہے یہ کیا سپیکر ہے یہ کیا وزیر ہیں یہ کیا طریقہ کار ہے میں تو جب ازاد کشمیر اسمبلی میں ایسا کیا گیا تھا اسی دن میں نے کہہ دیا تھا آج سے تکیبر ہفتہ پہلے جب شگفتہ جمالی نے پیس کی قرارداد اس سے بھی پہلے پھر اس دن اور آج بھی کہہ رہا ہوں پھر کہ میرے خلاف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور اسمبلیوں میں قرارداد منظور ہوئی ہیں تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے قومی اسمبلی یا سپریم کوٹ میں بلائی جائے میرا موقف سنا جائے آج تک دنیا میں کسی جمہوریت میں کسی انسانی لا میں پبلک لا کے اندر اور جو اصل ہمارا دین ہے قرآن اس کے مطابق ایسا ہوتے ہی نہیں کہ صرف ایک کی بات سن کے فیصلہ کر دیا جا کیوں اتنا بڑا الزام لگایا انہوں نے جھوٹا پوچھ لیتے اور پھر اس میں یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے اسمبلی میں بلاؤ اور میں اپنا موقف پیش کروں گا دنیا کا کوئی عالم دین کسی فرقے کا میرے بیان کو سامنے رکھ کے صرف یہ نہیں میری پندرہ ہزار تکریروں میں سے کوئی جملہ لے کی وہ میرے سامنے آجا ہے اور قرآن سنت سے دلیل دیکھئے تو میں نے کفر بولا یا اس سے توہین ہو رہی ہے توہین رسالت یا توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اگر میں اس کے اس ثبوت اور دلیل کو رد نہ کر سکوں واجہ طور پر اور توہین کا الزام ثابت ہو جائے تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر صرف ایف آئی آر نہ کاٹی جائے اسی وقت مجھ پہ دو سو پچانویں سی جلاد بلا کے نافذ کر دی جائے اور یہ جو وزیر قانون پنجاب کا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پہ مقدمہ درج کر لیا ہم نے ان کو فورس شیڈول میں ڈال دیا ہم نے زبان بندی کر دی تو میں آنے کہہ رہا ہوں توہین رسالت کے جرم کی سزا زبان بندی نہیں ہے فورس شیڈول نہیں ہے وہ ہے جو دو سو پتانویں سی میں کیوں رکھتے ہو پیچھے ثابت کرو جرم اور فورن سزا دو اور میرا یہ دعویٰ ہے سنا ہے وہ ایک بازی گربی پاکستان آ رہا ہے مارڈل ٹاؤن والا جسے ممتاز حسین قادری دیشتگرد لگتا تھا اور ساڑھے تیرہ گھنٹے تقریر کر کی ان کو دیشتگرد ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اور ہم نے اس کو چند لمحوں میں اتار کے نیچے پھینکا تھا اور غازی کو غازی ثابت کیا تھا سنا ہے وہ بازی گرب پاکستان میں صرف اس مقصد کے لیے آ رہا ہے تو میں آفر کرتا ہوں حکومت پاکستان کو پاکستانی اداروں کو اس کو میرے سامنے اسمیلی میں لے آؤ کسی فورم پر وہ ثابت کرے اس کو توہین گستاخی وہ یا کوئی اور تو میں کہہ رہا ہوں اگر میں جواب نہ دے پاؤں اور ثبوت کو موطل نہ کروں اور اس کی دلیل کو اس کے موں پہ مار کر اپنا موقف ثابت نہ کر سکوں تو مجھ پہ ٹو نائنٹی فائف سی لگا دو اور اگر ایسا نہیں اور بل یقین نہیں کہ ہم نے توہین تو کیا بوہ توہین والے لفظ بھی جس سنریو میں بولے ہیں وہ بوہ توہین بھی نہیں قرآن سنت کے مطابق بولے ہیں اصول احل سنت کے مطابق بولے ہیں تو پھر یہ جتنے لوگوں نے الزام گھڑا جس شکل میں بھی یعنی میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اصلاح چاہتے ہیں کسی معنی میں یا کسی لحاظ سے ان کو بات نام ناسب لگتی ہے اور وہ کہتے ہیں رجوع کر لیں ان کی بات نہیں کر رہا جو اسے توہین رسالت سمجھتے ہیں جو اسے توہین سجدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا سمجھتے ہیں اور اس پر انہوں نے آگے کوئی پوسٹ کی ہے کوئی احتجاج کیا ہے کوئی تحریر لکھی ہے کوئی انہوں نے ایف آئی آر کٹوانے کی درخواست لکھی ہے یا اس کے ساتھ انہوں نے کوئی قرارداد پیش کی ہے یا منظور کی ہے ان سارے لوگوں پر شریف فتوہ سمانین جلدہ والا اسی کوڑوں قرآنی حکم کے مطابق انہیں مارے جائیں سوائے ان کے جو ان میں سچا کوئی سید ہو اس نے کہا تو ان کے لیے میں نہیں مطالبہ کرتا ان کے سوا جو بھی جس نے ان لفظوں کو توہین رسالت یا توہین سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ عنہ قرار دیا تو میرا مطالبہ ہے کہ پہلے ان کو اسی اسی کوڑے مارے جائیں وہاں جہاں یہ مناظرہ ہوگا اسمبلی میں سپریم کوٹ میں جہاں مقالمہ ہو جائے گا اور ثابت نہیں ہو سکے گی توہین تو پھر ان کو اسی اسی کوڑے مارے جائیں اور اس کے بعد جو کاروائی بنتی ہے اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اس عمل کو میرے لحاظ سے کہا کہ اس نے وہ جرم کیا ہے جو ٹو نائنٹی فائی سی کا ہوتا ہے اور پھر یہ ان کا دعویٰ ہے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں اور ساتھ یہ کہ انہوں نے خود جو لفظ گھڑے خطاکار والے یا ماہ قبل ماہ بعد کو ہٹایا تو انہوں نے خود توہین کا دھندہ کیا ان کے دعویٰ کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے تو یہ میرا جو تیسرا مطالبہ ہے اس کے لحاظ سے میں نے یہ گفتگو کی اور اس کے ساتھ جتنے بھی چینلوں پر ون سائیڈڈ گفتگو ہو رہی ہے بالخصوص نائنٹی ٹو جہاں نیم رافضی مللہوں کو بڑھا کر جو مسلک اہل سنت کے غدار ہیں جو داتا صاحب کے نام پر سواریاں بٹھا کے گامش اتارتے ہیں خواہ وہ کوئی ایسا شخص میزبان کی شکل میں ہو یا مہمان کی شکل میں ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ چینل ہمیں بلائے ہمارا موقف سنیں اور جس کو چاہتا ہے وہاں ہمارے یہ اصول نہیں جس طرح کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارا جو تیسرا مطالبہ ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ جتنی قراردادیں منظور ہوئیں خواہ قومی اسمبلی ہو ازاد کشمیر اسمبلی ہو پنجاب اسمبلی ہو حکومت جب یہ جرم وہ نہ ثابت کر پائیں اور بالیقین نہیں ہے تو حکومت ان سب قراردادوں کو خارج کرنے اور معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے اور ان کے علاوہ مختلف اداروں میں مختلف محکموں میں اور مختلف فورن پر جو یہ لفظ بولے گئے مثلا وقالا کی تنظیموں کی طرف باز نے اور یہ بہت سے فریب خردہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کا اثر مسئلہ کیا ہے بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ سنتے کے پہلے کیا تاباد میں کیا ہے اور اس طرح کی باتیں کی سب سے یہ قراردادیں واپس لیڈائیں بلخصوص پورے ملک کا جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے جس نے ایک بار بھی میرا نام لے اشتہار دے کر اپنی اس غلطی کا ازالہ کریں یہ ہم بطور اس ملک کے ایک باسی کے اور اس ملک میں ہمیشہ اس کی سالمیت کا جھنڈا لہرانے والے اور ان کی اولاد ہونے کے ناتے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا میں حکومت پاکستان اور ان اداروں سے سب سے پہلے یہ کر رہے لیکن اگر کان نہ دھرا گیا تو ربی قابل کی قسم مجھے پکڑیں مجھے جیل میں ڈالیں اگر کروڑوں لوگ شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے محافظ کی حیثیت سے اور صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے محافظ کی حیثیت سے جو میرا کردار ہے ان پاک ذاتوں کے صد کے کروڑا لوگ بہر نکل کے پورے ملک کو جام کر دیں گے لہذا سوچیں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے پیچھے کیا ہے جہاں اتنے بڑے بڑے کفریات مکے جا رہے ہیں وہاں کسی کو ہوشی نہیں اور جہاں توہین ہے ہی نہیں وہاں کوئی سیرزادہ بول رہا ہے کوئی عالم بول رہا ہے کوئی چودری بول رہا ہے کاش کہ انہیں بولنے کے وقت بھی بولنا آتا تو اس بنیاد پر یہ خط ہم اب کھلا خط مختلف سورسز سے بھی میڈیا پر بھی اور ویسے بھی بائی پوسٹ اور جا کر پیش کریں گے ان سارے اداروں کو اور مطالبہ ہے ہمارا ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہمیں کوئی گرفتار نہ کرے ہم تو شہادت کا بھی کل کے پروگرام اعلان کر چکے ہیں ہو جا کوئی بات نہیں حق کے لیے جان نکلے تو نقصان نہیں ہوگا کام آ جائے گی کہ قیامت تک حق باطل میں فرق کے لیے اس جان نے اپنا کردار ادا کر دیا گرفتار کر لیں جیل میں ڈالیں روزانہ پٹیاں چلائیں میرے نام کے ساتھ گستاخ لے کے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم یہ جو گرفتاریوں کے وہ دے رہے ہیں دھمکیاں اس کے نہیں کہتے کہ گرفتار کوئی نہ کرے نہ بھاگیں گے نہ چھپیں گے اور سینہ تان کے لبہک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلنگ کرتے ہوئے انشاءاللہ گرفتاری پیش کریں گے لیکن اگر انہوں نے مجھے گرفتار کیا تو میں اپنا یہ مطالبہ ویسے رکھوں گا جیسے میں نے کوتوالی تھانے کے اندر رکھا تھا اور کہا تھا پہلے یہ میرے مطالبے پیش کرو پھر میں بہر نکلوں گا ورنہ نہیں نکلوں گا میں پھر ان کو اسی اسی کوڑے مرواوں گا اگر تم نے مجھے رہا کرنا ہے تو پہلے جا کے ان کو اسی کوڑے مارو کہ جنہوں نے جھوٹی بات کی تھی تو یہ ایک پیغام تھا جس کے لیے میں نے یہ گفتگو کی اور میں یہ بھی جو ہمارے علماء مشایخ اس سلسلہ میں اسلاح کی خاطر مذاکرات کر رہے ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں ان کے دل میں درد ہے امت کا چونکہ عوام میں آگ لگائی گئی ہے آمت الناس کو ان کمینوں نے بڑا پریشان کیا ہے تو ہمارے سعداتِ کرام پیرانِ طریقت شیوخ الحدیث جنہیں درد ہے مسلک کا دین کا ہم ان کی کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہماری کوئی زد نہیں کوئی سلسلہ میں ہمیں رکاوٹ نہیں صرف یہ ہے کہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جس سے شریعت پہ آنچ آئے مسلک پہ آنچ آئے ہمارے دین پہ آنچ آئے ہم جان دے دیں گے مگر مسلک اہل سنت پہ آنچ انشاءاللہ اللہ توفیق دے نہیں آنے دیں گے تو اس سلسلہ میں یہ میں پھر ایک بار میڈیا کے حباب کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ آئے تو ہیں اللہ انہیں توفیق دے یا کہ یہ چلا بھی سکیں اور باقی جو ان کے میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں جو بیٹھے ہوئے مالکان یا افسران ہیں اللہ ان کو بھی وقت کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جتنے دوستوں نے لائیو سنا جتنے دوست آگے سنیں گے جتنے اس پیغام کو پہنچائیں گے اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ واسلام اللہ علیہ کے فیضان کے صدقے ان سب کی نسلوں کو بھی خوشبودار بنائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین ہم عزمت رسول کے پاس پاس ہم عزمت رسول کے پاس پاس ہم چادر بطول کے تاہرہ سیندہ زاہرا بے گلاہ بے خطا بے گلاہ بے خطا بے گلاہ بے خطا لبائق 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 یا رسول اللہ لبائق لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین